بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مونگروں کو میں نے اچھی طرح پہلے پانی گرا دیا تھا پوائل کر کے تاکہ یہ نہ بات دی اس کی ختم ہو جائے اور یہ دیکھیں اب ان کو مونگرے ڈال کے تو ان کو تھوڑا سا چمت چلا دینا ہے پھر اس کے بعد اس کو پانی اس میں ڈالنا ہے دم پہ تاکہ اچھی طرح اس میں مسالے رچ جائیں اور زیکہ اچھا آجائے تینوں سبزیوں کا یک جان ہو جائیں اس طرح یہ بچے ذرا ہوتے ہیں نا کہ شوق نہیں ہوتا سبزی کھانی نہیں ہے تو چلیں مختلف طریقوں سے بنا کے آگے رکھ دیتے ہیں چلو جی کھالو تو اڈی میر بانی ہے تو اس طرح ہری میچ بھی اوپر پھر ڈالوں گی ابھی ذرا تھوڑی دیر پکا کے نا دم لگا کے تو جب یہ پانی خوشک ہو جائے گا اور آلو اور مطر بھی گل جائیں گے مونگرے تو میں اوبال کے گلالے ہوئے ہیں تو اس طرح اچھا بن جاتا ہے یہ سبزی اور سالن مختلف طریقوں سے بندہ بناتا ہے اور یہ دیکھیں اس میں ہری میچ ڈال دی ہرا دھنیا ڈال دیا اور بہترین سا یہ تیار ہو گیا اور یہ روٹیاں بنا لیں چھوٹا سا پیڑا بچ گیا ننہ موننہ میں نے اس کی بھی چھوٹی سی روٹی بنا دی جو وہ پھول گئی اور اب بھوک لگ رہی تھی تو چلو جی روٹی تے سالن پایا سبزی اپنی میندکار کے جڑی بنایی سی تے پھر کھا لیا تے بہت مزیدہ بنایا سی تُسی بھی ٹرائی کری ہو اور یہ ہے جی گفت میری بیٹی کو سہیلی نے دیا اسے کھولتے ہیں بہت پیاری اور یونیک پیکنگ ہے گفت چھوٹا ہو بڑا ہو اس کی اہمیت برابر ہوتی ہے میرے خیال میں کیونکہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں یا کوئی آپ کو دے گفت تو اس میں کافی محنت ہوتی ہے آپ کی سب سے پہلے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ گفت دوں پھر سوچنا ہوتا ہے گفت کیا دوں اچھا تو اس کے لیے پھر آپ بزار جاتے ہیں چیز سیلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا دینا ہے کافی محنت ہوتی ہے تو جس کو گفت ملتا ہے وہ تو خیر خوش ہوتا ہے یہ ہے اس کا تو بنتا ہی ہے خوش ہونا تو یہ چیزیں تھی بم شیٹ ماسک فیس تھی لانا تے چلو اے پھر میں تو انہوں کسی دن لا کے چہرے تے دخواں گی تو انہوں ڈراؤں گی اچھا جی بہت پیاری چیزیں تھی اب جناب گرمیاں آگئی ہیں تو اب روز کے کیبنٹ صاف فائیاں کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں میسی کیبنٹ ہو جاتے ہیں کچھ حرصہ نہ کرو تو اس طرح لک ہو جاتی ہے تے چلو جی پھر میں سارا سمان کٹ لیا بار تے انہوں خانے انہوں اچھی طرح میں کہ صفائیاں کریے کدھی سرف نہ لکیتی ہیں تے کدھی سپری نہ لکیتی سفائی اچھی طرح تاکہ وچ چیزیں سیٹ کریے اور جناب محنت تو کٹ ہوتی ہے اس طرح کے کاموں میں لیکن چلیں پھر آسانی بھی ہو جاتی ہے کہ چلو سمانہ پڑا راملال جڑی شہ چاہی دی ہے سامنے پہی آتے کڑو تے ور تو ورنا تے ساریاں چیزیں ہٹا ہٹو گے لپ دے رو بچوں شہوہ اور میں نے ابھی ایک ریک مگوایا تھا اس کے چار خانے تھے تو اسی طرح میں نے ایک ایک کر کے سب خانوں میں ایک ایک ریک رکھ دیا اور یہ دالوں کے کنٹینر ہے اور اس طرح میں نے اس کو رکھا ابھی اس کی وہ پچھلی ٹانگ رہتی ہے وہ گر رہا ہے تو اس کو بھی میں نے لگا دیا آپ یہ دیکھیں صحیح سیٹ ہو گیا اب اس پر میں نے رکھ دی دالیں اور چنیں لو بیا جو جو کچھ تھی سارا کچھ میں اتھے سیٹ کر دیتا تے اتنی جگہ رکھ لی میں نے کہ نکالنے میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں نا آسانی سے نکل آئیں ڈبے تھے عورتوں کوئی نہیں چھوڑ دیا کسی شاہد خالی ہوئے سے ہی فوراں چکے کوئی نہ کوئی شاہد پا کے تے رکھ دیں دیا یہ بھی سلیکہ ہوتا ہے عورت کا کہ وہ چیز کو ضائع نہیں کرتی شاپروں میں بھر بھر کے نہیں رکھتی اس طرح اٹھانے رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اس میں میں نے وہ پتے ڈالے ہوئے کری پتہ ڈالا ہوئے تو دیر تو نہیں لگتی کام کرنے میں کام ہو جاتا ہے بس عمت کی بات ہوتی ہے بندہ فٹا فٹی عمت کرے اور صبح کرنا چاہیے جو بھی کام آپ دیکھیں نا سارا دن گزر گیا نہیں کر سکتے تو ہمیشہ اس کام کو صبح کریں صبح کے ٹائم میں برکت ہوتی ہے بہت زیادہ اور ہر مشکل کام صبح کے ٹائم پہ کریں چاہے کوئی بھی ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی یہ بہت مشکل کام لگ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کام اتنا ہلکا بھلکا ہو جائے گا آپ سے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ کام تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے اور یہ چاول ڈال دیئے ڈبے میں اور یہ کیک ہے کیک زیادہ تھا ہم نے کھا لیا جتنا کھانا تھا پھر میں نے کہا چلو اب سیڑھیاں اتر کے جا رہی ہوں گلی میں بچوں کو دینے کے لیے اس طرح جو چیز زیادہ ہو تو پھر خود بھی کھا لے بندہ سوری تو باقی دے دے جو چیز بچ گئی ہے تو پھر وہ دے دینی چاہیے بجائے اس کے اس کو خراب کریں اور پھینکتے پھریں تو وہ اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوتا رزق کی بے برکتی آتی ہے گھر میں ان چیزوں سے تو میں نے یہ کہا کے چلو میں جو بھی ہوتا ہے بس دے دے لا دیتی ہوں نہ غراب کرتی ہوں نہ پھینکتی ہوں چیزوں کو اور اس طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور آپ کو اور زیادہ نوازتا ہے ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یہ ہم گئے تھے ذرا باہر کام سے تو رات ہو گئی پھر بھوک بھی لگ رہی تھی چالو کیا سیت تو مکا کے جائیے بھی کم کھان پینا لے تو ایک جگہ چلے گئے تو وہاں پہ لائٹیں بھی لگی ہوئی تھی اور ایک دیوار لکڑی کے وہ جو ریک سے رکھے ہوتے ہیں وہ نام نہیں مجھے آ رہا تو وہ بہت اچھی لگ رہی تھی نا ویسے خوبصورت مجھے ویسے لکڑی کے کام کا بہت شوق ہے بہت پسند آتی ہیں مجھے یہ چیزیں تو بس ہم نے آرڈر دیا چکن کڑائی مکوالی ساتھ روٹیاں مکوالی تو ان کو کھا پی لیا پلیٹ اچھے سے ساف کر لیتی ہوں میں تاکہ اللہ تعالیٰ نہ آراز ہوتا ہے پلیٹوں میں کھانا چھوڑ چھوڑ کے تو زائع کرتے بھی نہیں تو آپ کی مہربانی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ